ہم اب بات کر رہے ہیں کیسے ٹاپک کے اوپر جو افکوس چاند رات اور عید کے ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے لیکن سکہ فطر یہ ایکچلی کیا ہے یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے جی علامہ صاحب آپ کی بات کے بیچ میں ہی ہمیں بریک پہ جانا پڑا مچاتی ہوں اس کو آپ بھی کور کریں اور سر آپ بھی کور کریں جی میں گزارے یہ کر رہا تھا کہ فطرہ کا جو تصور ہے دو حوالے سے ہے سب سے پہلے تو رمضان کے روزوں کی قبولیت کا دارمدار اس پر ہے اور اس میں جیسے ہم نے خود بھوک پیاس کو ایک مہینہ برداشت کیا ان غرابہ کو بھی ہم اس میں شامل کریں کہ جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں زکاة اور فطرے کا جو تصور ہے یہاں پہ میں ایک بات کروں گا خداوند مطال اتنا قریم ہے کہ وہ اپنے ہی دیئے رزق کو پھر ہم سے مانگ کے کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو ایک مرتبہ فرماتا ہے ایک طرف سورہ اخلاص میں کہ لم یلد ولم یولد نہ میں نے کسی کو جنہ ہے اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور دوسری طرف فرماتا ہے الغرابہ ایالی یہ جو غرابہ ہیں یہ مجھ اللہ کے اہل و ایال ہیں ان کا خیال رکھنا دو ہے جس کا کوئی نہیں ہے میں جی ان کا میں ہوں تو اب یہ جو فطرہ ہے یہ واجب اور فرض کا اب ہو جاتا ہے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے فطرہ واجب ہو جاتا ہے کن پر واجب ہے ہر آقل اور بالغ شخص پر واجب ہے اور ایک شخص جو گھر کا کفیل ہے اس کے زیرے کفالت جتنے لوگ ہیں ان تمام کا فطرہ دینا اس پر واجب ہے ایون کہ جو دودھ پینے والا بچہ بلکہ یہاں تک کہ اس رات جو بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی فطرہ دینا واجب ہے اچھا اب فطرے کی پہلے یہ ہے کہ وجوب کے بارے میں بلکہ یہاں تک روایات میں ہے کہ چاند رات آپ کی رضا کے مرضی کے مطابق وہ مہمان جو آپ کے گھر آ گئے ہیں اور آپ کے گھر انہوں نے افطاری کی ہے وہاں پہ سوری غروب ہوئے اور چاند دیکھ لیا ہے ان کا فطرہ آپ پر واجب ہے ان کا فطرہ آپ پر واجب ہے تو جو گھر پہ آپ کے سٹاف ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ پاس جوب کرتا ہے کیا ان کا بھی فطرہ آپ کے اوپر ہے واجب ہے جی جس سٹاف کا آپ گھر پہ کھانا برداشت کرتے ہیں آپ کے گھر سے کھا رہے ہیں ان کا فطرہ آپ پہ دینا واجب ہے ان کا آپ پہ واجب ہے یہاں پہ ایک وضاعت میں اور کرتا چلوں بعض لوگ ہم مساجد میں دیکھتے ہیں مولوی حضرات کہ انہتیس یا تیس رمضان کو کوئی افطاری نہیں آتی وہ جی کیا وجہ ہے وہ جی یہ ہے نی جی کہ جو آخری افطاری کرواتا ہے اس کا تو فطرہ پڑ جاتا ہے یہ مسجد میں افطاری کروانے سے فطرہ نہیں پڑتا یہ گھر میں مہمان ہونے والے جو افطار ہیں ان کا فطرہ پڑتا ہے کتنی بری بات ہے لیکن پھر بھی پھر بھی کتنی بری بات ہے مطلب آپ کریں مطلب پھر بھی اتمام کریں رب دینے والے آپ آپ دینے والے بنے رب آپ کو اس سے ہزار کو نہ زیادہ دیں گے اچھا اور فطرے کے حوالے سے پھر مقدار کیونکہ تھوڑا تھوڑا ٹائم اتنا نہیں ہے پیر صاحب میں وزاعت فرمانی ہے فطرہ کی پھر مقدار ہے سر ایک اور سوال ہے سوری میں بہت کیونکہ عید کی رات لیلت الجائزہ کو اتنی اول ڈیڈی آپ کی مصروفیت ہوتی ہیں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دیکھیں آپ خود بھی اگر دائرے میں رہے تو بچوں کو مہندی لگوانی ہے چوڑیاں لے کے آپ کو پتہ یہ معاملات ہوتے ہیں اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ضروری ہے کہ فطرانہ ہم اسی رات کو دیں دو چار دن پہلے نہیں دے سکتے ایک یہ میرا سوال بہت اچھا سوال ہے آپ کا ضروری ہے کہ اسی وقت دیں اس وقت ویسے اتنی کنفیوجن چل رہی ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فطرہ کا وجوب فرض جو ہوتا ہے وہ چاند طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے وہاں سے لے کر نماز عید ادا کرنے سے پہلے تک آپ کا دینا فرض ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے رمضان مبارک میں آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں میں فقہ جعفریہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں باقی مزید اس میں اضافہ پیر صاحب فرمائیں گے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق چاند طلوع ہونے سے پہلے فطرہ واجب نہیں ہے اگر آپ وجوب کی نیت سے ادا کر دیتے ہیں تو فطرہ آپ کا ادا نہیں ہوا ہاں غربہ کو آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں رمضان مبارک میں لیکن دل میں یہ ارادہ یہ نیت کریں کہ میں یہ دو چار پانچ ہزار بطور کرز ان کو دے رہا ہوں جیسے ہی چاند نظر آئے اس کی نیت آپ فطرہ کی کر دے تاکہ وہ بھی ان عید کی خوشیوں میں آپ کے سامل ہو جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے اور اس کی مقدار ایک سا سا تین کلو کا ہوتا ہے اب اس تین کلو کا جو ہے کہ وہ اغلب غزہ جو آپ زیادہ غزہ کھاتے ہیں وہ اس کو ادا کیا جائے آٹا زیادہ استعمال کرتے ہیں چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ جنس بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمیتا ہوں کہ ہم جو فون کر کے علماء سے علماء سے ضرور ہمیں ہدایت لینی چاہیے لیکن یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ ہر بندہ اس کا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ تین کلو کی مقدار دے دے یا اس کی قیمت لگا کر وہ اپنی ادا کر سکتا ہے لیکن جو علماء نے ہمارے اس دفعہ معین فرمائی ہے وہ آٹے کی جو قیمت ہے وہ ساڑھے چار سو روپیہ اور جو چاول استعمال کرتے ہیں وہ ساڑھے گیارہ سو روپیہ بنے گی جی پیر صاحب لیلت الجیزہ کے حوالے سے جو انہوں نے جائزہ کا معنی بیان کیا اور پھر فترانہ بھی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کا معنی تجزیہ کر دیا وہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی لیکن جائزہ کا معنی یہاں پر جو ہے وہ انعام ہے کہ آپ نے جو پورا معنی محنت کی ہے نا آپ کو ریوارڈ ملے گا اس کا انعام کی رات یہ تقسیم انعامات کی رات ہوتی ہے اور وہ بندہ کی اتنا محروم انسان ہے کہ اس نے روزے رکھے شبیداریاں کی تلاوتیں کی سب کچھ کیا کرنے کے بعد جب انعام ملنے کا وقت آیا تو وہ بزاروں میں گھوم رہا ہے اور بزاروں میں شاپنگ کر رہا ہے منع نہیں ہے شاپنگ کرنا بزاروں میں گھومنا عید کی خوشی ہیں آپ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے جس طرح بھی خوشی بنانا چاہیں آپ کو اجازت ہے لیکن یہ رات بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کی ہوتی ہے اللہ میں نے تیری عبادت کی میں نے تیری ریاضت کی میں تیرے لیے جا گا میں نے اپنے لیے سب کچھ کیا تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے بخشے گا تو مجھے معاف کرے گا تو مجھے تو بخشش مقفرت کے ساتھ ساتھ تیرا وعدہ انعام دینے کا مجھے انعام دے تو وہ انعام کیا اللہ دیتا ہے اتکم من النار جہنم سے آزادی کی سندیں اللہ اس راہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے اور ہم ان کو لینے کی بجائے کسی اور کاموں مشہول ہو جاتے ہیں اپراہ صدقہ فطر فطر کا معنی ہوتا ہے افطار سوم کے مقابلے میں فطر یعنی افطار ہوتا ہے اسلام میں زکاة واجب ہے فطرہ بھی واجب ہے یعنی یہ واجب وہ جو زکاة واجب ہے وہ فرض کے معنیوں میں ہے اور یہ جو فطرہ ہے یہ واجب کے معنی میں جو فرض سے نیچے ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے فطرانے کا حدیث پاک میں ہے اب ہمارے ہاں ایل سنت کے ہاں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں کیونکہ صدقہ فطر کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کے غریبوں کو اپنے ساتھ خوشی میں شامل کریں جس سے آپ نے کہا کہ اس رات تو اتنی وہ مصروفیت ہوتی ہے تو آپ بھول جائیں غریبوں کو دینا اور وہ غریب ایک رات میں جا کے ساری چیزیں خرید بھی نہیں سکتے رمضان شروع ہونے کے بعد آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں صدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے ہمارے ہاں دو استلاحات ہیں ایک ہے نفس وجوب ایک ہے وجوب ادا کہ جب رمضان شروع ہوا تو صدقہ فطر واجب ہو گیا لیکن جب چاند کی رات آ جائے اس وقت ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے اگر آپ باہر نکل گئے عید کے لیے تو تو پھر آپ صدقہ فطر نہیں ہوگا وہ ایک ہے کہ صرف آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ چاول ہو گئے یا آٹا ہو گیا کیا آپ پیسے نہیں دے سکتے صرف یہ بھی میں اس لئے کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو اپنے بچوں کا سوٹ نہیں خرید سکتے یا اپنی ماں کیلئے کچھ لینا چاہتے ہیں مطلب جن کی اتنی پوزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ نئے کیا پرانے ساکھ کپڑے بھی پین سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے کہا ہے کہ جنس بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں میں نے کہا ایک ہم پھر سے کلیئر کر لو ہاں جی ہمارے ہاں جو صدقہ فطر ہے وہ پانچ مددات میں ادا کر سکتے ہیں آٹھے کے صورت میں یہ آٹھے کے پیسہ آٹھے کے پیسہ جو ہماری فکر کے مطابق ہے جو لگا ہے وہ چار سو روپیہ ہے دوسری مد ہے جاؤ جاؤ کے حساب سے جو آپ نے پیسہ دینا ہے وہ بنتا ہے چھ سو روپیہ ٹھیک ہے تیسری جو مد ہے وہ ہے خجور اگر آپ خجور کے حساب سے دیں گے تو دو ہزار بنتا ہے اگر آپ اس کے کشمش کے حساب سے دیں گے تو پھر آپ کا فطرانہ بنتا ہے چار ہزار روپیہ اور اگر آپ پنیر کے حساب سے دیں گے تو پھر آپ کا ایک شخص کا فطرانہ بنتا ہے چھ ہزار روپیہ اب یہاں پر میں وضاحت کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اہل سنت ہیں وہ اپنی حیثیت کا تعیون کر کے ان پانچ مددات میں سے جس میں سے چاہیں اپنا فطرانہ ادا کر دیں میں تھوڑی سی وضاعت کر دیتا ہوں اگر ایک شخص انڈسٹری چلا رہا ہے اس کی عربوں روپے انویسٹمنٹیں اور آمدن ہے وہ تین سو والے یا چار سو والے پر نہ جائے اس کو چھ ہزار کے حساب سے اپنا فطرانہ دینا چاہیے اس سے کم اگر اس کی آمدن ہے تو اس کو فطرانہ دینا چاہیے چار ہزار کے حساب سے اگر اس سے کم ہے تو اس کا فطرانہ بنتا ہے تین ہزار کے حساب سے اس سے کم ہے تو اس کا فطرانہ بنتا ہے دو ہزار کے حساب سے اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر اس کا فطرانہ بنتا ہے چھ سو کے حساب سے جو عام ہے عام مسلمان اس کا فطرانہ ساڑھے تین سو چار سو کے حساب سے بنتا ہے لیکن فطرانہ دے گا کون یہ سب سے بڑا سوال ہے کس نے دینا ہے اور کس پر واجب نہیں ہے فطرانہ اس کی وضاعت کی ضرورت ہے فطرانہ وہ دے گا جو صاحب نصاب ہوگا جسنا ہر بندہ زکاة نہیں دیتا جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ دیتا ہے فطرانہ وہ دے گا جو صاحب نصاب ہے اور صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں کہ جس کے گھر کی مالیت اس کے کھانے کے چیزیں گاڑی کی چیزیں کپڑے زیور یہ سارا اگر جمع کیا جائے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر اس کے گھر کی اشیاء بن جاتی ہیں اس پر فطرانہ واجب ہے اور جس کی ساڑھے باون تولہ نہیں بنتی وہ صاحب نصاب نہیں ہے مثلا کہ اس کے گھر کا ٹیلویئن ہو گیا اس کا موبائل ہو گیا گھر کی استعمال کی کپڑے ہو گئے گھر کا زیور ہو گیا یہ سارے اگر جمع کر لے وہ اور ساڑھے باون تولہ مالیت کا وہ مالک ہو گیا تو وہ صاحب نصاب ہے صاحب نصاب کو فطرانہ دے گا فطرانہ دے گا اب کتنا دینا ہے وہ اپنے مالی حیثیت کا تاجن کر کے اس حساب سے دے دے اگر وہ عربوں کماتا ہے تو وہ خدا کیلئے چار سا روپے فطرانہ دے کیونکہ فطرانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ محروم طبقہ وہ فقیر طبقہ وہ سائل طبقہ جن کے پاس فراخی نہیں ہے ان کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے تو ہم شامل طب کریں گے جب انہیں وقت پر دیں اور اپنی حیثیت کے مطابق دیں یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے مجھے پتا ہے کہ ہمارے میرے جو پیارے بھائی ہیں دونوں ہی ایک امپورٹنٹ پیغام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ ہوگا بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا